آج ڈی این اے میں ہم کچھ نیا کریں گے آج ڈی این اے میں آپ کو ویڈیو دکھانے کا دینے لیکن آج ان ویڈیوز کا وشلیشن ہم نہیں بلکہ آپ خود کریں گے ہمارے پاس آپ کے لیے آج تین بہت خاص ویڈیوز ہیں اور ان تینوں میں ہی جینیو سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اور اسی کے ساتھ دیش پریم سے جڑی ہوئی بات بھی ہے آج آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ جینیو کے معاملے میں زینیوز صحیح ہے یا پھر افزل پریمی گینگ کے سمپادک پترکار اور بدھی جیوی صحیح ہے جو جینیو میں دیش دروہ کے آروپی چھاتروں کو بچانے کے ساتھ ساتھ انہیں ہیرو بنانے کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم جینیو سے ہٹ کر بات کریں گے کیونکہ جینیو کی بات بہت ہو گئی بہت نیگٹیوٹی پھیل چکی ہے لیکن روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ آج بھی ہمیں جینیو کے اندر پل رہے دوشت سوچ کے وائرس کی بات کرنی ہی پڑ رہی ہے جبکہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کی بات ہے جس سے زینیوز کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا آج ہمارے پاس جینیو سے وہ ویڈیو آئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جینیو کے اندر بھارت ویرودھی دوشت ویچاروں کی اصلی جڑیں کہاں پر ہیں جینیو کے ماملے میں جب سے دیش کے قانون نے کاروائی کی ہے تب سے جینیو کے اندر لیکچر آن نیشنلزم کے نام سے راشتروباد کی کلاسز چل رہی ہیں جس میں تمام پروفیسر بدھی جیوی اور پترکار اپنے اپنے پروچن دے رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ بتایا جائے کہ جینیو میں جو راشت ویرودھی نعرے لگائے گئے وہ غلط نہیں تھے جو چھاتر یہ نعرے لگا رہے تھے وہ بھی غلط نہیں تھے کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے جب کوئی پروفیسر ہی اپنے چھاتروں کو یہ بتائے گا کہ اس کا دیش کتنا برا ہے اس کا دیش کتنا اتیچاری ہے اس کے دیش نے کشمیر اور پوروطر کے راجیوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے تو آپ خود سوچئے تو چھاتر دیش کے بارے میں ویسی ہی باتیں کریں گے جو نو فروری کو جینیو کے اندر کی گئی تھی اور آپ سب نے سنی تھی یہ وہ پروفیسرز ہیں جو بھارت سرکار سے لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں اور بھارت کی راجدھانی میں ہی بیٹھ کر اپنی کلاسز میں چھاتروں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھارت بہت ہی اتیچاری دیش ہے آج آپ کو ڈی ای نے بہت دھیان سے دیکھنا ہوگا کیونکہ آج کا ڈی ای نے ٹیسٹ آپ کو کرنا ہے آپ خود دیکھئے کہ جینیو کے اندر پڑھانے والے کچھ پروفیسر کس طرح سے دوشت ویچار جینیو کے کیمپس میں اور چھاتروں کے دماغ میں پھیلا رہے ہیں چھاتروں کے دماغ میں کس طرح کے بیج بر ہے ہمیں لگتا ہے کہ راش راج ایک بہت ہی مضبوط چیز ہے لیکن اگر اتنا ہی مضبوط ہوتا تو دو لوگوں نے پانچ لوگوں نے پانچ لوگوں نے اگر کوئی اس طرح کا نعرہ لگایا بھی ہوتا تو ایک اس طرح جیسے مکھی کو اڑاتے ہیں چھکبیس جنوری کو جو ہم دیکھتے ہیں نا راج پت پر وہ ہے راش راج اور اتنا ڈر کہ چار لوگوں نے کوئی سلوگن اٹھایا اتنا مطلب راش راج ہلتا ہے اس پر تو ظاہر ہے کہ راش راج اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اس مضبوطی کو بنائے رکھنے کے لیے ہر ٹینک اور ہر بندوق اور ہر قانون کی ضرورت پڑھتی ہیں یہ جینیو کی پروفیسر نیویدیتا منن ہے جو جینیو کے سینٹر فور کمپریٹیو پولیٹکس این پولیٹیکل تھیوری اور سکول آف انٹرنیشنل سٹیڈیز میں پڑھاتی ہے نیویدیتا منن کو جینیو میں لگے نارے غلط نہیں لگتے ان کو غلط لگتا ہے اپنا دیش ان کے ویچار سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جینیو میں آخر بھارت ویرود کی دوشت ویچاروں کی اصلی جڑے کہاں ہیں اور ایکسیشن اس شرط پہ ہوا کہ جب انڈیشن ختم ہو جائے گا جب سیٹویشن چانت ہو جائے گی تب پلیبیسائٹ ہوگا تب سے آج تک پلیبیسائٹ نہیں ہوا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ مانا جاتا ہے کہ انڈیا اس اللیگلی اوکیپائنگ کشمیر ایفیویڈی ایکسیپس ایٹ یہ کشمیر پر جینیو کی پروفیسر نیویڈیتا مینن کے بیچار ہے وہ جینیو میں چھاتروں کو بتا رہی ہیں کہ کشمیر پر بھارت نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے اتنا ہی نہیں نیویڈیتا مینن جینیو کے چھاتروں کے بیچ اپنے دیش کی چھوی کو ایسے پیش کر رہی ہیں جیسے بھارت سے پورا دیش اس دنیا میں نہیں ہے نیویڈیتا مینن کے مطابق بھارت سامراج جوادی دیش ہے بھارت کے تیس سے چالیس فیز دی حصے پر سینہ کا قانون چلتا ہے سینہ کے وشیش ادھکار کے ذریعے بھارت لوگوں کو کچل رہا ہے کشمیر سے لے کر پروتر اور چھتیس گھر تک اتیچار ہو رہا ہے پروتر کے راجے مڑیپور پر بھارت نے زبردستی قبضہ کیا تھا نگا لین پر بھارت نے بم گرا کر اسے اپنے دیش میں ملا لیا اور کشمیر پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے دیش کے بارے میں یہ دوشت وچار جینیو کی پروفیسر نیویدیتا مینن فیلا رہی ہے ایسے میں اگر جینیو میں بھارت کی بربادی کے نارے لگتے ہیں تو اس میں کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہے دیش کے خلاف ناروں پر جینیو میں جب دیش کے قانون نے پہلی بار کاروائی کی تو نارے لگانے والوں کے سمرتھن میں جینیو میں راستروواد کی کلاس لگائی جانے لگی جس میں نیویدیتا مینن جیسے پروفیسر قانونی کاروائی کا مزاک اڑا کر دیش کے خلاف اپنے دوشت وچاروں کا پرچار پرسار کر رہے ہیں جب دنیا بھر میں اللیگل اوکیوپیشن کی بات ہو رہی ہے کشمیر کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آزادی ایک نارا اس طرح کا نہیں ہے اور مطلب بلکل جائز نارا ہے اور اگر کوئی آزادی کا نارا اٹھا تھا ہے کشمیر سے تو ہم کم سے کم یہ سمجھے کہ دنیا میں انڈیا کو کس طرح سمجھا جاتا ہے it's an imperialist it's a بالکل ایک سامراجوادی دیش کی طرح مانا جاتا ہے تو کیا ہمیں اس پہ گرب ہونی چاہیے گرب ہونا چاہیے نیویدیتا مینن کو دیش پر گرب نہیں ہے تو پھر ان چھاتروں کو دیش پر گرب کیسے ہوگا جن چھاتروں کو نیویدیتا مینن جنیو میں پڑھاتی ہیں جب ایسے دوشت وچاروں والے پروفیسر جنیو کے اندر ہوں گے تو پھر نہ جانے کب سے جنیو میں نو فروری جیسی کھٹنائیں ہوتی آ رہی ہوں گی اور بھارت کی بربادی کے نارے لگتے آ رہے ہوں گے صرف نیویدیتا مینن ہی کیوں جنیو میں راست ویرو دی نارے لگانے والوں کے سمرتھن میں چل رہے لیکچر اور نیشنلزم میں تمام پروفیسر کیا بول رہے ہیں یہ سننا بھی ضروری ہے یہ دلی انیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈیپارٹمنٹ کے ریٹائرڈ پروفیسر اچن وینائک ہے جو پورووتر کے راجیوں اور کشمیر پر چھاتروں کو وہی سکھا رہے ہیں جو نیویدیتا مینن بتا رہی تھے نیویدیتا مینن ہو یا فر جینیو میں اتحاس کی پروفیسر تنیکا سرکار جینیو میں دیش ویرو دی ویچاروں والے ایسے پروفیسر موجود ہیں جن کو دیش اور دیش کی سینہ میں برائیاں ہی برائیاں دکھتی ہیں یہ لوگ کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں مانتے مڑیپور اور نگا لینڈ کو بھارت کا حصہ نہیں مانتے نقسلی ہنسا کو بھارت سرکار کے دمن کا پرتیرود کہہ سہی ٹھہراتے ہیں بھارتی سینہ کو دنیا کی کرور تم سینہ کہتے ہیں اور یہ پروفیسر مانتے ہیں کہ سینہ کے ذریعے بھارت نے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اب آپ خود ہی سمجھ لیجی کہ جینیو میں کیوں بھارت ویرو دی نارے لگتے ہیں اور ان ناروں کو لگانے والے چھاتروں کو کہاں سے پھرینہ ملتی ہے ایک سو پچیس کرون کے دیش میں ہر بھارتی عوستن مہینے میں صرف چھہ ہزار روپے سے اپنا خرچ چلاتا ہے لیکن اسی بھارت میں یہ وہ پروفیسر ہیں جو خود بھارت سرکار کے خزانے سے لاکھوں کی سیلری لیتے ہیں اور بھارت کی رازدھانی میں بیٹھ کر بھارت کے خلاف کی دشت پرچار کرتے ہیں آپ نے جینیو کی پروفیسر نویدیتا مینن کے وچار ابھی ابھی سنیں کشمیر کے معاملے پر نویدیتا مینن جو بول رہی تھی بلکل وہی بات پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف بھی کہتے ہیں پاکستان کے ایجنڈے میں اور نویدیتا مینن کے وچار میں کوئی فرق نہیں ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسے پروفیسرز اور بدھی جیوی بھارت میں رہ کر پاکستان اور چین کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں چھاتروں کے من میں بھارت ویرودی باتیں بھری جا رہی ہیں بھارت کے بارے میں دش پرچار کیا جا رہا ہے دھیرے دھیرے ایک ایسی پیڑھی تیار کی جا رہی ہے جو آسانی سے کشمیر پاکستان کو اور پوروتر کے علاقے چین کو سوپنے کے لیے تیار ہو جائے گی کل ملا کر جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ان چھاتروں کی جو منٹل کنڈیشننگ اس وقت کی جا رہی ہے جب یہ چھاتر فیصلہ لینے کی ستھی تک پہنچیں گے تب یہ کس طرح کے فیصلے لیں گے کیا یہ چھاتر اس وقت کشمیر کے لیے لڑائی لڑیں گے کیا اس وقت یہ چھاتر چین کو روکنے کی ہمت دکھا پائیں گے یا پھر ان کے دماغ میں سمجھوتے کے بیج بو دیے گئے ہیں اور یہ چین پاکستان بانگلہ دیش سبھی کے ساتھ اور نقسلیوں کے ساتھ بھی سمجھوتے کر لیں گے اور اپنی زمین چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ بیج ابھی سے ان کے دماغ میں بوئی جا رہے ہیں ان کی منٹل کنڈیشننگ کی جا رہی ہے کل ایسی ستی بھی آ سکتی ہے جب لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ بھارت کو کشمیر کے بارے میں سوچنا اب بند کر دینا چاہیے کل ایسے ہی لوگ یہ بھی کہنے لگیں گے کہ پوروطر کے راجوں پر تو چین کا عدھکار اب ہونا چاہیے یہ جائز ہے کل ایسے ہی لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ الگاوواد کی مانگ کرنے والے ہر راجے کو الگ کر کے اسے دیش سے آزاد کر دینا چاہیے یعنی دیش کے خلاف بولنا ایک فیشن بن جائے گا جبکہ سچا یہ ہے کہ کوئی بھی راجے دیش کے لیے ایک سنتان جیسا ہوتا ہے اور کوئی بھی دیش اپنی سنتان کو کسی بھی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا چاہے اور اس پر سمجھوتا بھی نہیں کر سکتا چاہے اس کے لیے اسے کتنی بھی طاقت کیوں نہ لگانی پڑے ایسے ہی چلتا رہا تو دیش ویروضی طاقتیں کشمیر کو بھارت سے الگ کر دیں گی اور یہاں غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ کشمیر کو چھننے کا کام پاکستانی سنہ نہیں کرے گی ہمارے دیش کے یوہ خود نارے لگا لگا کر کشمیر کو پاکستان کے ہاتھوں میں سوپ کر آ جائیں گے اس کے بعد پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز یا کسی اور انتراشتری منج پر اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بھارت میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو کشمیر کو بھارت کا ابھن انگ نہیں مانگتے اور اگر پاکستان چاہے تو یہی سارے ویڈیو یہاں سے اکھٹا کر کے یونائٹڈ نیشنز میں وہاں جا کر انتراشتری سمودائے کو یہ ویڈیوز دکھا سکتا ہے اور یہ ثابت کر سکتا ہے کہ دیکھئے بھارت کے لوگ کیا چاہتے ہیں اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب جینیو کے پروفیسر ہی دیش کے خلاف دشپرچار کریں گے تو پھر چھاتر کیا سیکھیں گے ایسے چھاتروں کو جینیو کے اندر دیش دروہی ویچاروں اور ناروں کی عادت ہو جائے گی اور کچھ سمجھ کے بعد ان کے دماغ میں دیش دروہی ویچاروں کا قبضہ ہو جائے گا سامانے بھاشا میں اسے دھیرے دھیرے برین واش کرنا کہتے ہیں لیکن ہم دیش کے بھوشے کا برین واش ایسے نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ معاملہ صرف چار پانچ چھاتروں کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف کچھ ناروں کا یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے سنکرمن کا یہ معاملہ ہے وائرس کا جسے اگر ہم سب مل کر نہیں روکیں گے تو یہ دیش کو کھوکلا کر دے گا ہمیں آج دلی ہائی کورٹ کے آدیش کی وہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے جو ہائی کورٹ نے کنہیہ کمار کو زمانہ دیتے وقت کہی تھی اب آپ سنیے کی ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا ہائی کورٹ نے کہا تھا کیس کی جانچ ابھی بہت شروعاتی دور میں ہے پر جن چھاتروں نے جینیو میں ایسا آئیوجن کیا اس میں شامل ہوئے اور دیش ویروت کی بھاوناوں والے نعرے لگائے وہ وچار ابھی وقتی کی سوطنترتہ کے عدھکار کی آڑ میں اپنا بچاب نہیں کر سکتے میرے وچار میں یہ ایک سنکرامک بیماری سے پیڑت ہیں جس کی روک تھام اور علاج مہاماری بننے سے پہلے کرنا ہوگا شریر کے کسی حصے میں ہونے والے سنکرمن کو روکنے کے لیے جب دوا کام نہیں کرتی تو اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے پر پھر بھی انفیکشن نہ رکھے تو شریر کے اس حصے کو کاٹنے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں بچتا یہ دلی ہائی کوٹ کی ٹپنی تھی